اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی لا یبلق مرہتوه القائلون ولا یحد الحقوں مشتیدون اللہ زی لیسانے صفت ہی یحد المحدود دی ولا نفت الممدود ولا وقت المعدود علا عجل الممدود فتر القلائقہ بے قدرت ہی وَنَشِرَ الْرِيَا قَوْبِ رَحْمَتِ ہی وَوَدَّتْ تَوْبِ سَكُورِ مَیدَانِ جَعَلَّتْ عَزْمَتُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَتِ وَالْإِقْرَامُ وَالْمِنْحَاجِ الْبَعْدِي وَالْكِتَابِ الْحَادِي وَالْمَوْلُوْدَوْا بِمَكَّةِ بِهِجِرَتَاوْا بِتَعْبَا عَلَا بِذِكْرُوْا بِالدِّینِ الْمَشْهُورِ وَالْعِلْمِ الْمَعْصُورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْتُورِ وَالْنُورِ سَاتِهِ وَالْزِّيَا اللَّهِ مِهِ سیدین الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد عزیز آل اقرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلاق الانسان اس آیت کے زیر میں ہماری آپ کی گفتگو ہوگی لیکن پہلے اس کا شکر ادا کر دیں کون انسیہ تاہرہ مرضیہ رازیہ بطول آدلہ عارفہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ جن کی گرد نالین کے صدقے میں زاکری کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ لوگوں کو جن کی گرد نالین کے صدقے میں الحمدللہ اتنی نورانی مجلسیں کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے اور جن کی گرد نالین کے صدقے میں خالق کائنات نے مالک کائنات نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں محبت اہل بیت لگ دی ہے کاتب تقدیر نے ہماری آپ کی تقدیر پر محبت اہل بیت لگ دی ہے اور ہمارے آپ کے جسم کی گھٹن کو اس پرچم عباس کی ہوا سے دور کر دیا ہے صلوات دے گیے محمد علیہ ایک شیر یاد آگیا ہے علم سجا ہوئے ماشاء اللہ کہ شاہ نے کر دیا شعباز کلندر کیا روپ ہے کیا رنگ ہے کیا جاؤ حشم ہے کیا روپ ہے کیا رنگ ہے کیا جاؤ حشم ہے ہر گھر نہیں بلکہ گھر کی چھت پر بھی علم ہے چھت پر بھی علم ہے صلوات دے گیے محمد علیہ نارے حیدری یاری نارے حیدری یاری سلام دیمام زمانہ باواز بلند ناری چلوات مجھے پتہ ہے صبح سے شام تک آپ لوگ بھی ماشاء اللہ مصروف مجلس رہتی ہیں اور آپ کی تھکان کا مجھے احساس ہے اور میرے خیال سے میری تھکان کا آپ لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ مولا دیکھئے ابھی تو دل قابو میں نہیں ہوتا ہے لیکن یہ نام علی ایسا ہوتا ہے نام پنجتن ایسا ہوتا ہے جو بیٹھتے وقت ممبر پر قیفیت ہوتی ہے نا جب اترو تو جیسے قوت لے کے اترتے ہیں سلوات بھیجئے محمد والے محمد اسی طرح سے ممبر سے دعا ہے ناز کی کہ فرش عزا سے جو اٹھے تو وہ بھی الحمدللہ قوت و توانائی لے کے اٹھے انشاءاللہ ممبر سے ناز کی دعا ہے کہ فرش عزا سے جو بھی فرش عزا پر بیٹھا ہے اپنی حاجات لے کے ان ساری حاجات کو مولا پورا کریں کیونکہ شہزادی یہی پر ہیں اور صاحب خانہ کے لیے بھی دعا ہے کہ مولا ان کے رسٹ میں برکت دے روزی میں برکت دے انشاءاللہ سب کے روزی رسٹ میں برکت دے لیکن صاحب خانہ کے لیے بھی کہ مولا سب کی صحت اچھی رکھے اور سب کے طفیل میں صدقے میں محمد والے محمد کے ہم لوگوں کو بھی اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھیں تاکہ ذکرِ حسین کرتے رہے اور ذکرِ علی کرتے رہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد عزیز آنے کے عامین جو اپنی عادت کے مطابق دوران مطالعہ جو بھی ہوتا ہے وہ رسٹ آپ کے لیے ہی ہوتا ہے علم کسی کا اپنا نہیں ہے جو کچھ ہے درِ علی سے ملتا ہے درِ علی سے ملتا ہے اور وہ سب ہم لوگوں کے ذریعے آپ کے حوالے تو آج جو مجھے آپ کے سامنے بات کرنا ہے پہلی بات تو یہ کہ جہاں سے میں نے بات شروع کیا ہے شہزادی کے نام سے ایک سو اٹھارہ مرتبہ یا شہزادی کا نام لیجئے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ انشاءاللہ تمام تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی سلوات بھیجئے محمد والے محمد نارِ حیدری نارِ حیدری آوازِ بلند نارے سلوات اللہ امہ صلی اللہ محمد والے محمد اور عزیزوں مسلسل میں میں جسے پڑھ رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے جب دوسرے آریے میں پہنچو دوسری جگہ پہنچو تو زیادہ مجمع دوسرا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کام کی باتیں سب تک پہنچیں اول ماہ کی نماز کو بالکل مترک کریے اول ماہ کی نماز ہے زیادہ بڑی نہیں ہے تیز بار کلو اللہ اور تیز بار آیت القرصی تیز بار یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہے پورے مہینے حفظ و امان میں رہیں گے اور زیارت وارثہ زیارت آشورہ ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھئے مسلسل جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں خزانے پوشیدہ ہیں خزانے اس میں آپ کو یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ سلوات پڑھئے اور زیارت آشورہ پڑھئے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مشکل میں پڑھی رہ جائیں اور مشکل آسان نہ ہو زیارت وارثہ زیارت آشورہ اور چیلم ہو چکا ہے زیارت اربعی بھی آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا مفاتل جنان ضرور گھر میں رکھئے تذیر المسائل رکھئے تاکہ ہر مسئلے کا حل کئی ڈھونڈنے نہ جانا پڑھے الحمدللہ صاحب فہم ہے سب پڑھے لکھے ہیں تو کیوں نہ ایسی کتابیں رکھیں کیونکہ یہ یامِ عزا ختم ہو جائیں گے اور یہ فرشِ عزا سمر جائیں گے تو یہ جو اوپن یونیورسٹی ہے یہ شہزادی کے صدقے میں جو ہمیں آپ کو ملی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے سوا دو مئینے مایاناز زاکر اور زاکراؤں کو سماد کرتے رہتے ہیں اور کتنا الحمدللہ علم حاصل ہو جاتا ہے باقی کے دنوں میں کیا ہوگا کیا کیا جائے گا باقی کے دنوں میں تو جب تک اپنے پاس کتابیں نہیں ہوں گی تو ذہن پڑھنے کی طرف آمادہ نہیں ہوگا کہا الرحمان علم القرآن خلاق الانسان سب سے پہلے تو اس نے کہہ دیا میں رحمان ہوں یہ جان لو تم لوگ یہ سمجھ لو تم لوگ کہ میں رحمان ہوں الرحمان علم القرآن قرآن کی بات پہلے کی ہے اور خلاق الانسان اور انسان کو اس نے پیدا کیا ہے پڑھا کے بھیجائے تو قرآن مجید کو اللہ اپنے سینوں سے جیسے لگاتے ہیں جیسے آنکھوں سے لگاتے ہیں ایسے ہی زبانوں پر بھی رمہ کرئے تلاوت قرآن مجید ضرور پڑھئے ضرور پڑھئے آسمان میں وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں الحمدللہ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے ملتا ہے کہ خالی دس آیتیں بہت مصروف کہتے ہیں زندگی میں انسان نہیں پڑھ پاتا ہے بس کیا بتاؤں بس ایسی جگہ پر ہوں کہ یہی اب مشکل ہوتی ہے باہر میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں جتنا آزاں خانوں سے لوگوں کو دلچسپی ہے محبتیں ہیں خدا کی قسم بیسے ہی قرآن سے محبت ہے اپنی کتاب گاڑیوں میں رکھتے ہیں اپنے پرسوں میں رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے قرآن مجید جہاں جتنا موقع ملا ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کا مجاز تو ایسا ہے کہ اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو پڑھ لیا جہاں صبح کا وقت کس کا تو اب لگتا ہے اب کیا پڑھیں اب کل پڑھیں گے نہیں ملتا ہے تاریخ میں ہمارے محراج دن میں پانچ پچ آٹھ ہٹھ بار قرآن مجید کو کھولتے اور پڑھتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کو چھونا سواب اور دیکھنا سواب پڑھنا تو سواب ہی ہے اس لئے قرآن مجید کو تعاقید اور تمبی سمجھئے دے دی تو خدا کی قسم کہیں گمران ہی ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو کچھ سکھانا نہیں پڑھے گا جب ہی میں کہہ دیتی ہوں قرآن پڑھا دو وہ سب کچھ پڑھا دے گا سلوات بھی دیئے محمد والے محمد دارے حیدری دارے حیدری پرائیں خاتون جنت اپنی نمازوں کو بہتر کریے کہا کیا نمازوں کو بہتر کرنا نماز تو خود بہتر چیز ہے نماز تو خود میں راج ہے آپ کیسے بہتر کریں لیکن ملتا ہے کتابوں میں کہ نہیں نمازوں کو بھی اور بہتر کیا جا سکتا ہے جیسے ہوتا ہے نا مجلس میں ابھی ان کی آئیسی ہوئی سوچا ابھی اس سے زیادہ بہتر کریں جو فرش اس سے زیادہ اچھا کریں عزا خانہ اس سے زیادہ اچھا کرے ہم لوگوں کے بجفنے میں جو عزا خانوں کی اور فرش کی جو نوعیت تھی الحمدللہ ہمیشہ طیب و طاہر نورانی رہے لیکن اس میں بھی ایک کٹیگری ایک کلاس بڑھتا چلا گیا مجازل جو مجازوں میں آتا گیا وہ یہ سب چیزیں بھی رونک پالی ہونے لگی اور زیادہ خوبصورت ہونے لگی اسی طرح سے نمازوں میں ملتا ہے کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اور دشمن کو دور رکھنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے اس وقت کہ مومن کے لیے دشمن بڑے ہیں یہ مولا اس وقت بھی جانتے تھے مولا تو ہر وقت ہم سب کچھ جانتے تھے تو مولا نے اس کے ہر چیز کی بات ہمیں بتا دیئے وہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم علم سے دور رہے کتاب سے دور رہے جب جانیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا کہا مولا نے کہا کہ دیکھو علم کے قریب رہو اور نماز کو اگر بہتر کرنا ہو دشمن کو دور رکھنا ہو دعا کی قبولیت کے لیے جو واجبات نمازیں پڑھنا ہے اس میں پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصر اللہ یاد ہے نا وہ سورہ اور بچوں کو اگر نہیں یاد ہے تو ہم نے تو اپنے موبائل میں جلدی قرآن شریف سے وہ کلک کر دیا اور بچوں کے موبائل میں ٹرانسفر کر دیا کہا اگر دیکھنے میں بڑھوں کو تو سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں معلوم ہوتا ہے بچوں کے لیے ابھی اس ٹائم ہم لوگوں کو بچوں کی تربیت پر بہت دھیان دینا ہے تو موبائل میں دیئے دیئے بچے پڑھیں الحمدللہ قرآن کی ایک ایک چیز کی الگ الگ وضاحت اگر کری جائے تو خدا کی قسم چودہ سو سال تو ہو گئے ہیں آج تک تو کچھ ہو نہیں پایا ہے جیسے سمندر سے آپ ایک سوئی نکالیں اس کی نوک پر جو علم ہے اتنے ہی تو بہر آپ آیا ہے کتنا ہے علمِ علی سلوات بھیجئے محمد والِ محمد تو نمازوں کو اپنی بہتر بنائیے نمازوں کو اپنی بہتر بنائیے آپ کہیں نماز نماز کو بہتر ہاں سب سے پہلے نماز کی ہی تو بات ہے پوری مجلس نماز پر مجھے نہیں پڑھنا ہے لیکن نماز کی ہی تو بات ہے کہتے ہیں کیا بتائیں ہم کو ٹائم نہیں ملا وقت نہیں ملانے تو پڑھتے تو ضرور میں کہتی ہوں ایسے لوگوں سے کہتیے تم ہو کیا تمہاری حیثیت ہی کیا ہے تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تمہیں وقت نہیں ملا اپنے یہ سوچو یہ سوچو کونسا ایسا گناہ ہو گیا ہے جو خدا نے صبح کی نماز میں دو رکت نماز کے لیے بھی تمہیں قابل نہیں سمجھا کہ میرے سامنے کھڑے ہو سکو یہ سوچو اپنا تجزیہ کرو ہوتا کیا ہے مجازن ایسا ہے بھی آؤں گی میں غزائے روح کے حوالے سے غزائیں ہمارے اندر ایسی ایسی جا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا ہو رہا ہے ریزن یہی ہے وجہ یہی ہے اس لیے ہم کو سب کچھ شر کر کے بھی ہم کو خیر ہی لگتا ہے خدا کی قسم صبح کی نماز ہی اکسیر ہے حالانکہ ہم نماز تو ساری صحیح ہیں لیکن اگر صبح کی نہیں پڑی اور جو پڑھتے ہیں خدا کرے اس ممبر سے دعائے ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق بار بار ہو بار بار مولا بلائے ہم لوگوں کو حج و زیارت کے لیے جو جا چکے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ارے کہیں نہیں جو گئی پورے جو جاتا ہے وہ سوچئے صبح کی نماز میں سو پاتا ہے بھلا کوئی اتنا اچھا نورانی صبح کا وقت جو ہے عزیزوں وہ ہے جنت کا وقت جیسے مسجد نباوی میں جو ایک گرین کارپیٹ کہلاتا ہے انشاءاللہ حج کو جائیے مولا توفیق دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گرین کارپیٹ ہے اس کو کہتے ہیں وہاں ریاض جنہ تو وہ جو ہے وہ جنت کا حصہ ہے زمین پر وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے ایسے ہی صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ جنت کا وقت ہے تو عزیزوں جب جنت کے وقت پر جو دعائیں مانگی جائیں گی جو نمازیں پڑھی جائیں گی کیسے نہیں قبول ہوں گی اور کیسے نہیں دعا قبول ہوگی جتنی بھی رسک کی دعائیں ہیں آپ دیکھئے سب آپ پڑھئے کتابوں میں یہ دعا فج کی نماز سے پہلے یہ دعا فج کی نماز سے پہلے الحمدللہ رسک میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ حج و زارت کی بات آئیے تو جلدی سے ایک بات اور آپ کے حوالے کہ مولا سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے تو جو صفہ اور مروہ ہوتا ہے وہاں پر سورہ باقیہ کو تین بار پڑھنے سے انشاءاللہ الحمدللہ پشتوں میں کبھی رسک کی کمی نہیں ہوتی ہے ہم لوگ جاتے ہیں بغیر مطالعہ کرے ہوئے ہو کے آ بھی گئے بعد میں یہ بات پتہ لگی تو اس لیے مطالعہ کریے گھر میں لائبریری اگر نہیں اتنی کتابیں لے سکتی ہے لائبریری جوائنگ کریے اب تو سب نیٹ پر ہے نیٹ پر سرچ کریے خدا کی قسم سب کچھ آسان لگنے لگے گا اور میرے مولا نے فرما بھی دیا کہ دیکھو تین دن مومن کا ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے جو آج علم ہے وہ کل و پرسوں تیسرے دن اس علم میں اضافہ ہو جانا چاہیے تو ہم کیسے مومن ہیں کہ اگر ہماری دعا پوری ہو گئی الحمدللہ مولا ہم کو سب کچھ دے رہے ہیں سب سکون سے چلا ہے تو ہم کیسے چین سے سو جاتے ہیں سلوات بھیجئے محمد والے محمد محمد والے محمد با وپا با وپا یا پاس یا پاس یا پاس یا مظلوم یا مظلوم یا حسین یا حسین ناری حیدری ناری ناری سلوات محمد والے محمد والے محمد یا حزیدان اکرامی اتنے حادی اتنے رہبار اتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے اتنے حادی رہبار پیغمبر بھیجے گئے کیوں بھیجے گئے کبھی کسی حادی رہبار پیغمبر کو کسی جانور کے لئے بھیجا گیا ہے کبھی نہیں یہ سب کیوں آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیونکہ یہ حضرت انسان ایسا ہے کہ یہ کیا کب کیوں کیسے کر دے گا یہ پتہ نہیں ہے لہٰذا سارے حادی رہبر پیغمبر یہ حضرت انسان کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ نے تو اس خالق کائنات نے اس مالک کائنات نے اس محبوب حقیقی نیت و پروردگار عالم نے دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے لیکن آپ دیکھئے ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو انسانیت کو روشن کرتے ہیں اور انسانیت کو شرمسار نہیں کرتے ہیں یہ مجلسے وہ بھی تو سب انسان تھے مسلمان نہیں تھے لیکن اگر حادی رہبر پیغمبر اپنا رہبر کا سیلیکشن صحیح کیا ہوتا وہاں تو الیکشن میں پڑ گئے اپنے آپ بنانے میں لگ گئے اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے کہہ دیا نا رحمان علم القرآن خلاق الانسان ہم رحمان ہیں ہم نے قرآن بھیجائے ہم نے حادی رہبر بھیجے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں انہی کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو گزر بسر کریے گوشہ حیات کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے چل کے نہ دکھایا ہو جب کہ یہ نورانی تھے کیا کچھ نہیں تھا سب کچھ یہ جاننے والے تھے یہ صفاتِ الہیہ کے مظہر ہے یہ کمالاتِ الہیہ کے مظہر ہے لیکن خاکساری میں زندگی گزاری شہنشاہ بادشاہ ہوتے بھی بوریا نشین اپنے کو کہنا پسند کیا آج ہم سب جو کھا رہے ہیں غزائیں سب صدقہ تو انہی کا ہے نا لیکن خود جون کی روٹی وہ بھی سخت روٹی کے گھٹنے سے توڑ کے کھائی ہے اور ریسرچ لوگوں نے کری ہے اس پر مولا علی کے آپ دیکھئے خدا کی قسم اگر آپ اپنا رجحان ادھر لے جائیں گے نا تو مزہ آ جائے گا زندگی میں آپ کو روز روز لگے گا اور کیا دیکھیں اور کیا سوچیں اور کیا سمجھیں اور کیا نیا ملے گا اتنی ہمارے آپ سے زیادہ غیر مسلم غیر حضرات جو ہیں ریسرچز کر رہے ہیں تو مولا علی کی غزہ پر پوری ریسرچ ہوئی مجھے بہت ساری بات کرنا ہے اس لئے ڈیٹیل اس پر نہیں تو اس نے لاسٹ میں یہ ریزرٹ نکالا کہ اگر ان کو دقا سے شہید نہ کیا جاتا تو یہ کبھی مر نہیں سکتے تھے وہ غزہ ہے علی کی سلوات بھیجئے محمد ظالمان اپنے رہبر پر یقین رکھئے یا علی نعرہ حضری یا علی بنا امام زمان نعرہ سلوات اپنے حادی اپنے رہبر پر اپنے پنجتن پر اپنے چودہ پر یقین کامل رکھئے یقین کامل ایک بار پورا قافلہ جا رہا تھا تمام واقعات بھرے پڑے ایک بار پورا قافلہ جا رہا تھا تو قمبر نے کہا کہ مولا لوگ بہت پریشان ہیں اس راستے پر جو ہے پانی نہیں ہے راستہ بدل دیجئے کبھی مولا راستہ بدلنے والے ہیں مشکلوں سے ٹکرانے والا انسان مشکل میں پڑی ہوئی مشکلوں تو آتی ہیں ان کے پاس حل کرنے کے لئے اپنی مشکلوں کو وہ راستہ بدلیں گے کہا قمبر روک دو قافلے کو وہ دیکھ رہے ہو پتھر کہا ہاں پتھر دیکھ رہا ہوں کہا کہو سارے قافلے والوں سے وہ پتھر ہٹا دے اور اس کے نیچے کمائے جیسے ہی سارے قافلے نے مل کے کوشش کی جنبش نہیں دے پائے اس پتھر کو کہا مولا نہیں ہو رہا ہے مولا جہاں تشریف فرماتے مہین سے ایک پھوک ماری وہ پتھر کسک گیا کسک گیا نیچے سیڑیاں دیکھی قمبر سے کہا کہ جو اور نیچے جیسے ہی قمبر اترے سامنے دیکھا ایک لوہے کا بڑا سا گیٹ لگا ہوا ہے تو اتر گئے دیکھا وہاں تالہ بھی لگا ہوا ہے اب قمبر جلدی 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 چل کے اوپر آئے اوپر آئے مولا سے کہا مولا وہاں تو گیٹ میں تالہ ہے مولا بہت مطمئن کہا ہے نا یہ سب نفس مطمئن کہ مالک ہیں اور کان کے اوپر سے چابی نکال کے کہا جاؤ کمبر کھولو جاؤ کمبر کمبر لے کے گئے سنیا کا بہت غور سے کمبر چابی لے کے جلدی جلدی نیچے اترے اور جب دالہ کھولا اس گیٹ کا تو بشک و کمبر کی خوشبو آ رہی تھی ذہن ان کا پورا اتنا خوش ہو گیا کچھ حد نہیں جیسے یہ کھول کے اندر گئے اور چاہتے تھے کہ مشک میں پانی بھروں دیکھا علی سامنے کھڑے کمبر تو ایک دم گھبرا گئے کمبر پانی آنی تو بھرنا بھول گئے فوراں پلٹے سیڑھیوں پہ چلے جلدی اللی پھر اوپر گئے دیکھا مولا وہاں بیٹے میں جیسے ہی مولا کو وہاں دیکھا پھر کمبر اترے جلدی اللی دیکھا مولا یہاں کھڑے میں اب کمبر کی بیچائنی اور بڑی پھر جلدی جلدی اوپر پھر جلدی جلدی نیچے پھر جلدی جلدی اوپر سینے سے لگ جاؤ تو علی مل جائے گا سلوات بھیگے محمد والے محمد چامت چامت گلی گلی شہر شہر گلی گلی وہی والی وہی سقیر بعد سبا کہتی چلی آگئی شیعوں کی گلی نارے ہنگری نارے سلوات اللہ عمر صلی اللہ محمد والے محمد آج آؤ پنہ علی میں خدا کی قسم چھوڑ دو مشکلوں کو تڑپتا ہوا پیچھے چھوڑ دو اپنی نصیب کی تکلیفوں کو پیچھے پنہ علی میں آجاؤ اور غزہ روح سے پرو جاؤ پنہ علی میں کیسے آوگے جیسے اول نے کہا ہے اور آخر تک سب ایک ہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تم سے یہ اسلام کا میسج ہے اسلام کا میسج کہ کائنات میں مسلمان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے ایک لمحہ بھی مسلمان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے پھر ہم تو مومن ہیں ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتا ہے نا جو کلاس میں ٹاپر ہوتا ہے تو اس کی تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تیتیس نمبر لانے والا ہے ایک بار بارہ ہی چودہ لیایا تو کہا کہ بھئی پتہ نہیں کیسے آ گئے تو لیایا لیکن جو ٹاپ کر رہا ہے پورے کالج کے پوری انیورسٹی کی تو ہم لوگ تو مومن ہیں ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے پنہ علی میں آ جاؤ مگر غزہ روح کے ساتھ کسی کو کسی شہید دست غیبی نے اپنے چیپٹر میں آپ دیکھئے ویلوم سیکنڈ میں شہید دست غیبی نے اتنا اچھی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط کرو آج کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں خدا کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کیا ہم سے گناہ ہو رہا ہے کیونکہ اتنا اچھا لباس ہم پہنے ہیں اتنی اچھی بلڈنگیں بنائیں اتنے اچھے سکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو اب سب سے زیادہ ہم خود ہی اچھے لگ رہے ہیں دوسرا تو ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا کہا خندہ پیشانی سے پیش آؤ ہوئی کیا تم وجود کیا ہے تمہارا سب کچھ کر دو فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خدا کی قسم صبح ہو اور لمہ لمہ پل پل ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رزم و بزم جو بھی کام کرو سب کرو فی سبیل اللہ پھر مولا کہتے ہیں چالیس دن ایسا کرو پھر دیکھو تمہارا کردار میں کتنی بلندی ہوگی اور تمہاری مصیبتیں پریشانیاں تم سے کتنی دور ہوں گی پوچھنے والے نے پوچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہا کچھ مشکل کام نہیں ہے تم امور خانداری بھی کر رہے ہو چاہے بچوں کو ڈرس پہنا رہے ہو یا بچوں کو سکول لے جا رہے ہو یا گھر میں خدمت کر رہے ہو اپنوں کی پڑاوں کی پڑوسیوں کا بھی بہت حق ہے نا کچھ بھی نیک کام کر رہے ہو جب ہمارا ذین ادھر آمادہ رہے گا تو بدی کی طرف جائے گا ہی نہیں کیونکہ اسی قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا ہے ذرہ تن خیرنگیرہ اور ذرہ تن شرنگیرہ ذرہ ذرہ خیر کا بھی حساب ہوگا اور ذرہ ذرہ شر کا بھی حساب ہوگا ذرہ تو چھوڑو کتنے بڑے بڑے ہم شر کر ڈالتے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے ہم سے کیا ہو گیا عزیز آنِ گرامی رشتہ داریوں کو مضبوط کریے یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے پروردگارِ عالم نے جو کچھ نیکی کرنے کو کہا ہے اس کا عجر بھی بہت بڑا بڑا دیا ہے جیسے عجرِ رسالت محبت ہے لے بیتے اسی لیے ان کی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا پھر اسی کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے وہ اچھا ایسا پہن رہے ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں وہ ایسے بول رہے ہیں ہوتا ہے نا کہ یہ تو بالکل ان کی کاربن کوپی ہیں کیونکہ وہ دل سے عزیز ہوتا ہے اسی لیے عجرِ رسالت کچھ بھی نہیں مہاگا گیا محبتِ اہلِ بیت مانگا گیا ہے کہ محبت کرو محبت کیا مودت کرو جب مودت کرو گے تو خدا کی قسم جو چیزیں ان کو نفرت ہیں ان کے دلوں میں اور غلط بتایا ہے وہ کبھی ہمارا ضمیر اٹھی نہیں سکتا ہے کہہ دیا نحج البلاغہ میں میرے مولا کائنات میں کہ تنہائی میں بھی اس سے ڈرو کیونکہ یاد رکھو جو حاکم ہے وہی گواہ ہے یہ جو ہے دنیا کا حاکم اور ہے اور دنیا کے گواہ اور ہے وہ بات اور ہے کہ ہزار و پانسو کے نوٹ بند ہو گئے ہیں مگر آج تک تو یہی سب کام کے لیے ادھر ادھر ان کا بھی یوز کیا جاتا ہے کہ بھائی اتنا لے لو میری جیسی کہ لینا اتنا لے لو میری جیسی کہ دینا وہاں یہ کچھ نہیں چلے گا ابھی میں آ رہی تھی تو آپ دیکھئے چورہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں جتنا امپورٹنٹ چورہ ہوتا ہے اتنے زیادہ کیمرے لگے ہوتے ہیں یہ آج ناقص اکلوں نے سوچا ہے اور یہ چودہ سو سال پہلے سے ہمارے اوپر یہ بارہ چودہ کیمرے لگے میں ہیں جو ہر نمہ یہ کیمرے تو ڈرائیور دیکھ رہا ہے یا سامنے سے جو پوزیشن ہے دیکھ رہی ہے باقی اندر کیا ہو رہا ہے بلیک شیشے چڑھیں پتہ نہیں لگ رہا ہے وہ کیمرے ایسے ہیں ایسے ہیں جو اندر تک سے ہوتا ہے نا ایکس رے اندر تک جا کے آپ کے دل کا حال بھی نکال کے لے آتے ہیں سلوات بھی گئے محمد والے محمد بات ان سے ڈرو ان سے ڈرو کہا ایک نے خواب دیکھا مولا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہا کیا خواب دیکھا کہا میں نے دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ہرا ہرا کپڑا ہے آسمان سے نیچے کو لٹک رہا ہے آسمان سے وہ الگ بات ہے جو میں نے شاق زکون اور شاق طوبہ کا ہی پڑھا ہو اگر ہمارے مجمع میں وہ سناوا کوئی بیٹھا ہو وہ یاد رکھئے وہ گا وہ شاقوں کی بات الگ پڑی تھی اور یہ کپڑا آسمان سے ہرا لٹک رہا ہے ہرا کپڑا نیچے لٹک رہا ہے تو بتانے والا بتا رہا ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا حسین ہے اتنا پیارا ہے بس نیچا رہا ہے دیکھتے ہی رہے دیکھتے ہی رہے اس نے دوسری طرف سے کٹا اور میں کھڑا دیکھتے ہی رہا لوگ آتے گئے کٹتے گئے آتے گئے کٹتے گئے اور یہ بتائیے اتنا عجیب و غریب اتنا بسورت وہ کپڑا ہو گیا یہ کیا تھا تو کہا یہ میرا آخری وقت کا اسلام ہوگا اسلام ہمارے آخری وقت کا جو انسان اپنی طرح سے توڑ مرول کے اپنے فریم میں فٹ کرے گا جو اسلام ہے جتنا اس کو چاہیے ہے جب تک ہجاب ہم کو پسند آئے گا جب ہم آرام کمفرٹیبل محسوس کریں گے اس کے اندر ہم کو آسانی ہوگی ہم کو چار باتیں نہیں سننا پڑیں گی یا میری میچنگ کا ہوگا یا میرے ڈرس کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا یا جو بھی وجوہات ہوں گی تب ہم کو پسند آئے گا جہاں ذرا سی زہمت ہوئی پھر ہمیں نہیں تو کہا بعد کا اسلام جب مولا ہمارے تشریف لائیں گے تو وہ اسلام جو ہے اتنا بس صورت کر دیا جائے گا یہ جو آپ نے دیکھا خدا کی قسم اسی لئے میں پڑھ دیتی ہوں کہ خود کو اسلام کے فریم میں ڈھالو اسلام کو اپنے فریم میں نہ ڈھالو ہم لوگ علی کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ اتنا تو جانتے ہیں کہ داری میں اسلام ہے یا اسلام میں داری ہے سلوات دے گیے محمد ہم لوگ الحمدللہ علی کے ماننے والے ہم لوگ کو سب پتا ہے کہ اس میں اسلام ہے یا ہم اسلام میں کہا تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کہا ہر دانے پر گئوں کے دانے پر لکیر کھیچ کے بتا دیا دیکھو تنہا نہ کھا لینا اس میں غریب کا بھی حق ہے اس میں ضرورت مند کا بھی حق ہے ذرا سوچا کبھی فکر کریے فکر کریے اسی لئے میں کہتی ہوں قرآن مجید پڑھئے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھئے دلوں کو کشادہ کر دیتا ہے اور غزہ روح کو پاک رکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب آپ پاک غزہ طیب و طاہر غزہ کھاتے ہیں تو ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے اس کی کامیابی اور کامرانی کی دعا کرتا ہے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ غزہ روح جو ہے اپنے شکم کو حرام سے نہ بھرو اگر تمہارے پاس صحیح غزہ نہیں ہے چالیس دن تک ایک نیوالہ اگر حرام کھایا چالیس دن تک دعا نہیں قبول ہو سکتی ہے نہیں قبول ہو سکتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم نماز شب بھی پڑھ لیں یہ بات سچ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کو نماز شب میں مانگا مولا نے اور شہزادی سکینہ کو نماز شب میں مانگا یہ تو اتنا بڑا پیکج ہے نماز شب کے دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو اب تو علماؤں نے اتنا آسان کر دیا ہے آدھیرات میں بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر الحمدللہ توفیق ہے جو نماز میں اول وقت اٹھتا ہے صبح کی نماز میں تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے تو وہ گیارہ رکعت ہیں آٹھ رکعت وہ نہ پڑھے دو رکعت یہ نہ کہیے گناز ایسے پڑھ گئی تھی بس اس لیے اگر نہیں پڑھ لئے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں دو رکعت یہ پڑھ لی شفا پڑھ لی ایک رکعت فتر پڑھ لی اور یہ بھی ہو سکتا ہے اب تو کہ جب آپ کی رات کا آغاز ہو یہ تو دلوں بے ذاتی صدور ہے وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے یہ نہیں کہ ابھی سات بجے سے پڑھ لی اور سو رہیں گے کیوی بھی دیکھ کے ایک بجے تو یہ سب کوئی چیٹنگ نہیں چلے گی کہا نہیں جب آپ سونے لگیے آپ پڑھ کے سوئیے نو بجے سوری نو بجے پڑھ لیجئے پھر آپ دیکھیں الحمدللہ زندگیوں میں کتنا چینج آئے گا نماز شب کی جناب رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اسلام یہ اتنا آسان ہے ہمارے اہل بیت جو لے کے آئے ہیں اور ان کو حادی اور رہبر بنا دیا ہے صبح آخر تک کے لیے کسی طرح کی پریشانی ہو ان سے اسی لیے مرجعیت ہے اسی لیے تقلید ہے کہ ذرا سے بھی پریشانی لوگ کہتے ہیں کیسے پوچھے کیسے پوچھے کہا آج کل آپ نیٹ پر پتا ہے نا ویب سائیڈ ہے کوئی سوال دلوں میں آیا بس آپ ویب سائیڈ میں جائیے اور آپ میں تو دیکھ یہاں ہوں اتنے بڑے بڑے آفیسز بنے ہیں علماؤ کے کتابیں بھری پڑی ہیں پورا کاروبار ایک نظام ایک سسٹم ہے جو چلنا ہے پوری کائنات میں جس کو جو پریشانی ہے اگر ان تک سوال پہنچا تو وہ ضرور جواب دیتے ہیں سلوات بھیجئے محمد یہ نہ سوچئے کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ارے ہم نے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں ایسی ہیں کہ غیر کے لیے تو وہ حرام ہیں لیکن جب ہم کرتے ہیں تو واجب ہو گیا غیبت حرام ہے لیکن ہمیں اگر کوئی برا لگ رہا ہے تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں ارے بھئی اتنی سے تو کری ہے اور کیا تو تھا اس لیے تو ہم نے کری جو چیزیں دوسرے کے لیے حرام ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا ہے اور کیونکہ لمہ لمہ وہ دیکھ رہے ہیں کہا جب بھی ان سے محبت کرتے ہیں جیسی وقت پڑھتا ہے جیسی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ یہ آتے ہیں ہماری ضرورت پر یہ نہ دیں تو ان کے اشار بھی کوئی لکھ نہیں سکتا ہے یہ سب توفیق کی بات ہے توفیق کی جب ہی میں کہتی ہوں جتنی دیر بیٹھتی ہیں فرش اعضاء کو پکڑیے اس سے دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں یہ قبہ حسین ہو جاتا ہے جہاں مجلس ہوتی ہے اور قبہ حسین کے نیچے تین دعائیں تو ضرور پوری ہوتی ہیں تو ایک شاعر نے لکھنا شروع کیا تین اشار لکھے کو بڑی بیچینی ہوتی بڑی تکلیف ہوتی بڑی فکر ہوتی ہے بس وہی قلم پکڑے پکڑے ان کی آنکھ لگ گئی ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ جب دل ادھر لگا ہوتا ہے تو آنکھ پہلے لگتی ہے آنکھ پہلے لگتی ہے ان کو گنودگی تاری ہو گئی اتنی دیر میں دیکھا ایک نورانی شخصیت تشریف لائے جن کی ظلفیں ہیں وہ لیل اور جن کا چہرہ ہے وہ شمز کہا کہ بتاؤ کیوں بلایا انہیں نے ہاں جوڑا ارے آپ تشریف لائے آپ کون کہا ابھی یاد کیا تھا ابھی بھول گئے کہا مجھے بلا لیتے آپ نے کیوں زہمت کی کہا تم میرے چاہنے والے ہو تم نے مجھے یاد کیا بلایا اس لیے میں آیا کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تین شیر میں نے لکھ لیا ہے تین چوتھا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہا کیا لکھا ہے کہا بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال ہی اشود دجاب جمال ہی اشود دجاب جمال ہی حسود جمیع مصال ہی پھر نبی کو بھی جوش آ گیا کہنا لگے لکھو لکھو سلو علیہ وآلہی سلوات بھیجئے محمد وآلہ پہلے بہت ہے پہلے بہت ہے پہلے پوچھتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں ہے کہ بھئی تمہیں چاہیے کہاں کہاں ضروری ہے چوتھا کہاں چوتھا ہی تو بہت ضروری ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے چوتھا نہیں بتایا تو یہ تینوں میرے کچھلے کے ڈبے میں چلے جائیں گے اس لئے انہیں نے چوتھا بتا دیا تو عزیزوں کبھی فکر کی بات نہیں ہے اپنے ذہن کو مطمئن رکھئے غزائے روح سے پر رہیے مارے جاں بتاتے ہیں اگر حرام زمین پر سبزہ ہوگا حرام کا مطلب غاسب زمین ہم لوگ بس یہی مجلزوں میں سنتے ہیں غاسب زمین پر نماز نہیں ہو سکتی غاسب پانی سے بزو نہیں ہو سکتا غاسب ربٹہ اور کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہاں نہیں حرام زمین غاسب زمینوں پر خدا کی قدم ایسے ایسے لوگ حق مار کے بیٹھے ہیں اس کے بعد بھی ہم اپنے کو مومن کہہ رہے ہیں کہاں غاسب زمین پر جو سبزہ نکل رہا ہے نا وہ بھی اثرات رکھتا ہے غزائے حرام غزہ کہلائے گی اور جو صحیح چیز ہوتی ہے اسی لئے آپ دیکھئے ملتا ہے تواریخ میں کہ بہت سے مارے جائسے ہیں جو اپنا خود اگاتے ہیں اگواتے ہیں اپنے گھر کے نزدیک صاف سترہ محنت کشی لوگ تو نبی کو پسند آتے ہیں علی کو پسند آتے ہیں آپ کو یاد ہے نا نبی جو ہے کسی کا ہاتھ چوننا اور یا اپنے ہاتھ کو بہت سا دلوانا پسند نہیں کرتے تھے ایک شخص کو انہی نے دیکھا ہاتھ میں ڈھٹے پڑے ہوئے ہیں پوچھا کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کس لئے پڑے کہا یا نبی اللہ میں اپنے بچوں کی پروریش کرنا ہے کوئے سے ایک کے پانی نکالتے ہیں اور کھیت میں ڈالتے ہیں تو یہ اس کا ڈھٹا ہے نبی نے فورا ہاتھوں کو اس کے بوسا لیا اور کہا اب جاؤ یہ ہاتھ تمہیں جہانم میں کبھی نہیں لے جا سکتے خدا کی قسم کسی کام سے شرمانہ نہیں ہے بچوں کی پروریش کرنا ادھر دیکھو اسلام بیلنس کا نام ہے کیونکہ میزان ہے میزان علی کے پاس اور وہ ناپ گن گن کے آپ عمل کر رہے ہیں اور مگر تول تول کے نہیں ناپ ناپ کے نہیں وزن سے وزن آمال میں وزن پیدا کرنا ہے اس سے ہمارا آمال نامہ بنے گا تو حرام غزہ سے دور رہیں اور کیسے ان چیزوں سے دور رہا جا سکتا پہلی بات تو یہ قرآن مجید جو پڑھتے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کے دل میں ہے کوئی ایسی ایمان کی رمک ایسی ایمان کی رمک ہے کہ گمراہی کی طرف دل جاہی نہیں سکتا ہے ابلیس ابلیس کہا ہے نا لا یکو دن نلہم قوود کی جمعے اکو دن نا ابلیس نے کہا نا لا اکو دن نلہم ضرور ضرور بہکاؤں گا ضرور ضرور بہکاؤں گا تو اس لئے ہم لوگوں کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ اس کے بہکنے سے بچا رہے تو قرآن مجید پڑھئے اور آب زمزم گھر میں رکھئے لوگوں سے منگوائیے اس کا آپ سسٹم مطلب نہ توڑیے گھر میں رکھئے اور ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک بوند آب زمزم میں اگر ہزار بوند آپ نے ڈال دی تو وہ پورا بہی اثر رکھتا ہے خدا کی قسم تمام یہ عمراض جو ہیں اس میں بھی حفاظت ہوگی ایمان میں کی روشنی ہوگی دل میں رمک آ جائے گی اور ایمان تازہ ہوگا آب زمزم سے توانائی آ جائے گی الحمدللہ بچوں کو بھی پلائیے سارا گھر پیئے اور نادے علی ستر بار ضرور پڑھئے اور تہتر بار بسم اللہ ضرور پڑھئے اور جاپان میں جو ریسرچ ہوئی ہے تو انہی نے کہا جب انہی نے شیشے سے دیکھا تو کہا کہ اس میں جو ایسے کرسٹل بنتے ہیں خالی بسم اللہ پڑھنے سے ایسے نایاب کرسٹل بنتے ہیں کہہ رہے ہیں ہزاروں بون مجھے آب زمزم کی ایک بون میں ملانا پڑا تم میں اس سے سٹیڈی کر پایا خدا کی قسم کیسے خزانے ہیں ہمارے پاس ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں مگر اگر جو کسی کو تکلیف نہیں دے گا کہا دیکھو ایک آنسو بیجا کسی کا نکلا تو تمہارا پورے عمل عمال سب حفظ ہو جائیں گے ماں کے دل میں محبت رکھو اپنی اور ان کے دل میں اپنی اپنے دل میں ان کی ماں کا چہرہ دیکھ کے جاؤ والدین کی عزت کرو کیونکہ یہی وہ ہیں جو ایک بار اٹھا کے ہاتھ اگر دعا کر دی آپ کے گناہ ہمارے گناہ خود سے معاف نہیں ہو سکتے ہیں توبہ کرتے رہے کرتے رہے لیکن ایمان پر ثابت قدم رہیں معافی ملے گی کبھی نہ کبھی لیکن اس بات کی گارنٹی ہے پچھلی مجلسوں میں میں یہ مستقل پڑ چکی ہوں کہ کعبے کی حیثیت ماں رکھتی ہے ماں کیا عدب کرو احترام کرو کہا رحمت گھر میں نہیں ہے کہا کیسے آئیں گی رحمت جیسے ہی تمہاری ترقی ہوئی رحمت کو اٹھا کے تو ایک دوسرے کمرے میں رکھ دیا گیا ہے یا کہیں کہیں رحمت کو اٹھا کے گھر سے باہر رکھ دیا گیا ہے تو بچ اپنا تجزیہ کرنا ہے عزیز آنگرامی اپنا تجزیہ کرنا ہے خدا تورہ تیری ناز اٹھاتی ہے سعیدہ اور انجیر میں لکھے تیرے اصاف حمیدہ اور زبور ہے تیرے بچوں کا جریدہ اور قرآن ہے تیرا ہی قصیدہ میں نے تعریف کہاں کی یہ چاروں کتابیں ہیں جہاں کی ہے تو وہاں کی اور یہ وہ شہزادی کے لال کا علم ہے کہ کہاں یہ کربلا ایسے ہی ہو جاتی اتنے وفادار ابباس اتنے شجا اور جری ہونے کے بعد بھلا کربلا ہو سکتی تھی کہاں ایک پوک سے کوئے سلیمہ کو اڑا دوں اور پہاڑوں کو ڈھکے لوں تو سمندر میں ملا دوں اور سمندر کو اچھالوں تو پہاڑوں پہ چڑھا دوں یہ ایسے ابباس اور کربلا ہو گئی یہ یہی کہ کہاں قرآن آیا ہے اور علم انہی کے در سے آیا ہے اور یہ علم کا ہی مزارہ تھا کہ کربلا میں ہر چیز کو ضبط اور صبر کیا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا عزیزوں کتنا بھوک ہے پیاس آپ لوگ رونے کے لئے آمادہ ہو گئے کتنی زہمتوں کے باوجود بھی الرحمان اللہ مال قرآن خلق الانسان پروردگار عالم نے جن کو قرآن مجید پڑھا کے بھیجا تھا اور جو پوری کائنات کے لئے مثال بنے واقعی وہ مثال آپ ہی ہے پھر دوسرا کوئی نظیر نہیں نظر آیا ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا اخبار تھا اس کے رائٹر نے لکھا کہ بڑا اخبار تھا انگریزوں کا زمانہ تھا اور اس وقت پانی کے جہاز میں زیارت کے لئے لوگ جایا کرتے تھے پورا عملہ انگریزوں کا تھا اور سارے ظاہرین پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے اور مجدار میں بیس سمندر میں آنے کے بعد ایک ایسا تلہ تم اٹھا ایک ایسا توفان اٹھا کہ پورا جاز بیس سمندر میں پس گیا جتنا بھی انگریزوں کا عملہ تھا سب کشتیاں بندی ہوئی تھی نجاز کی اس کو کھول کھول کے وہاں سے دور جانے لگے ایڈیٹر نے لکھا اپنے اکبار میں کہ میں بھی موجود تھا ارے میں نے اس سے کہا کیپٹن سے اے آج اس پہر سے دعا لے کے جائے گی زندگی میں انشاءاللہ کبھی کوئی تنہ نہیں ہے پورا لشکر ہے مومنوں کے ساتھ کبھی کوئی تنہ نہیں ہے ہاتھ جولتے رہے ہاتھ جولتے رہے کہ نہ جائیے نہ جائیے ہماری عورتے بچے پریشان مگر ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے وہ پورا عمرہ لے آگے کشنیاں لے کے نکل گیا اب اس نے خود بتایا اس نے خود بتایا کہ ایک شخص آئے سامنے موجود اور کہا دیکھو ان لوگوں کو ایسے تنہ چھوڑ کے نہ جاؤ ارے یہ سب بڑے معصوم ہیں ارے یہ سب بڑے نیک ہیں ان کو چھوڑ کے نہ جاؤ اس کو تو پتا نہیں تھا کوئی سمجھ نہیں پایا نہ واپس آیا بس وہ بتاتا ہے انگریز کہ میں نے دیکھا ایک نیزہ آنے والے سمندر میں لگایا اور دیرے 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 جہاز کو اٹھانا شروع کیا جو تغیانی تھی جو حیجانی تھی جو سمندر میں پریشانی تھی سارا طوفان بھی رکھ گیا اور آنے والے نے اپنے نیزے سے پورے جہاز کو ایسے سہارا دیا جیسے ہی دیکھا جہاز رکھ گیا اب وہ آئے پاس میں کہتے ہیں کہ انگریز نے پوچھا آپ کون نے کلیج تام کے سنیے گا آنے والے نے کہا تم نہیں جانو گے بگر یہ جو جہاز میں سوار ہے نا یہ سب میرے بھائی کے چائنے والے ارے یہ سب ہم کو جانتے ہیں ہم ان کو جانتے کہا پھر بھی بتائیے آپ کون ہے کہا کہ ہم حسین کے بھائی اب بس یہ کہنا تھا بتاتا ہے کہ میں دالی تو ان کے ہاتھ نہیں تھے عزیز ابھی دیکھئے حاضری کی نظر ہوئے ہر جگہ نظر ہوتی ہے وہ نظر کہلاتی ہے کبھی سوچا آپ نے کہ مولا عباس کی نظر کو حاضری کیوں کہتے عزیز کبھی نہ گھمرا نہ کبھی پریشان نہیں ہو نہ کیونکہ ہر وقت وہ حاضر وناظر ہے اللہ نے کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا بات بس دو لوگ ہوں گے یا تو میں بغیر ہاتھوں کے دعاوں کو قبول کروں گا یا بات تم بغیر ہاتھوں کے سب کی دعاوں کو قبول کرو گے ایسا جری ایسا شجا جس کو ناز تا سارے قافلے والوں کو عباز پر مولا عباز پر عزیز ہو جب وقت آشور آیا اور جنگ کا وقت ہوا مولا باق تمام سن چکے اب تحقیر ہو گئی ہے میں سارے مسائب چھوڑ لی ہوں بس ایک منظر جب شہادت کا وقت آیا جری نے بہت ہمت ساری جنگ لڑی جنگ تو تلوار کی اجازت نہیں تھی مگر پانی مش لانے کے لیے جتنی جد و جہد کر سکتے تھے کری لیکن ظالم وں نے گوڑے کی پشت سے مولا عباز کو جب نیچے گرایا تو ملا اون نے سن سکے گیا کیا کہا جلدی آؤ جسے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا لال زمین پر پڑھائے اور اس کے بازو بھی قلب ہو چکے جتنا بدلہ لینا ہو لے لو بس یہ کہنا تھا ایک جب غفیر تھا جو عباز مولا کی طرف چل پڑا جس کے پاس نیزے تھے انہیں نیزے سے بار کیا جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے بار کیا جس کے پاس خنجر تھا خنجر سے بار کیا راوی کہتا ہے جس میں عباز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جب آقا حسین انہی نے چاہا کہ لاش عباز کو اٹھا اور غزم خدا کا آقا حسین لاش عباز اٹھانا چاہتے تھے اور مگر جس میں عباز بگرتا جاتا تھا گربلا چاہتے زمین پر اب کیا کرتا معصوم حسین کیا کرتا جس نے کہا آئے میری کمر ٹوٹ گئی جو کڑی الجوان کو کھو چکا آئے وہ چینی ہوئی مش لے اور علم لے کے آئے خیمے میں آئے خیمے میں سب کو آدھ ودی تھی آپ دیکھیں کہ تاریخ میں شہزادی زینب نے ایسے کبھی نہیں بولا تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب کا ایک الگ ہی لہجہ تھا کیوں بھئی کیوں بھئی ارے کنیز کی اولاد سمجھ کے ہمارے عباس کو تم چھوڑ بھئی تم سب کے لاش لائے مگر عباس کا لاش نہیں لائے آقا حسین نے کہا سر پیٹ لیا ای بین زینب ارے یہ بات نہیں ہے میں جہاں سے بھی اٹھاتا تھا جت میں عباس بکرا جاتا تھا بس یہ سننا تھا ننی سکینہ چار سالہ بچے جو ابھی آپ جت کے مسائے پیجلے دنوں سن چکے ہوں گے کہ جتنا سن نہیں تھا اس سے بڑے بڑے مسائے سہے تھے وہ بچی آئی اپنی کمار میں کپڑا باندھا کم مفضا میرے ساتھ آرے امم یہاں شہدادی زینب کو پکارا اے بھوپی امم سب لوگ میرے بابا سے اکیلے میرے امموں کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے ہم لوگ سب چلتے ہیں اپنے امموں کا لاشا لاتے پریاد از غریبی ہو بے یار یہ حسین وز نالا اے دم بدم حزار یہ حسین اے فلق وہ اقتداء یہ انتہائے اہل بید